اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید آپ سب لوگ ٹک تھاک ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹک تھاک ہوں تو یہ میرا جو ہے نا میں جا رہی تھے اپنے سسرال تو میں نے جلدی جلدی دو میرے بیٹے ادھر ہی رہے تھے باقی چھوٹوں کو میں لے کے جا رہی تھے تو ان کے لیے پھر میں نے کورما بنایا اور پھر ہم چلے گئے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ جے میں گھون جا رہی ہوں تو آپ سیر بھی کریں فریش ہوا لیں اور فریش موسم دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور دوسرا میں آپ کے ساتھ تھوڑی باتیں بھی کروں گی سوری اپنے گھر کو ہم نے جنت کیسے بنانا ہے تو اس بارے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں اگر سکون ہے نا تو پھر ہم باہر نہیں نکل نہ ہی ہمارے شوہر باہر نکلیں گے اور نہ ہی ہم نکلیں گے تو اللہ کا شکر ہے میری شادی کو تقریباً تقریباً بھی سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہماری شادی کو بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے اس طرح ریلیشنسی پوشیپ ہمیں رکھنی چاہیے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ تاکہ وہ جب باہر سے آئیں تو ہمیں دیکھیں تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں تو اسی سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بھی سیٹسفائیس سمجھتے ہیں تو یہ تھا گاؤں رات ہو گئی تھی اور پھر صبح کا ویو بھی دیکھ لیں آپ گاؤں کا بہت فریش اور بہت ٹھنڈ بھی تھی دھوند بھی پڑی ہوئی تھی گاؤں میں تو اللہ تعالی نے جو بھیویاں ہیں نا ان کو اللہ نے بنایا ہے اور شوہروں کے لیے راحت آرام سکون اور بھیویں جو ہیں نا وہی جنت بناتی ہیں گار کو وہی اتمنان خود بھی اگر ہم ان کے لیے جنت بنتے ہیں نا تو ہم میں بھی سکون ملتا ہے تو پوزٹیو رہیں اور بس ایک دوسرے کی عزت کریں محبت سے رہیں اور پیار سے رہیں یہی زندگی ہے زندگی بہت تھوڑی ہے جتنی اچھی طرح سے آپ گزار سکتے ہیں پیار محبت کے ساتھ ملجل کر اتنی ہی تھوڑی ہے تو آپ مطمن رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ تعالی سب کا ہمی و ناصر ہو تو اگر میری ویڈیو آپ کو ساندھ آئی ہے یہ میرا پہلا پارٹ تھا اب میں اگلی ویڈیو میں باقی جو ہے نا ساری سٹوڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں یہ سب کا ویڈ تھا بہت پیارا اور گاؤں کا تو اگر ہم پوزٹیو رہیں گے نا والدین تو ہم نے دیکھ کر بچے بھی پوزٹیو رہیں گے آگے آنے والی زندگی ان بچوں کے لیے بہت خوش گوار ہوگی وہ بہت خوش ہوں گی پھر ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم پھر واپس لاہور آگئے تو یہ میں نے واپسی پہ کلپ بنائے تھے بہت تازہ اور فریش ہوا تھی تقریباً نو بجے کا ٹائم تھا نو دس بجے کا تو یہ دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے نا پسلے میں تھی اور سرسوں بھی ہے اور بہت کچھ راستے میں سبزہ بہت مزا آیا آنکھوں کو اچھا لگا سکون ملا پھر اپنوں کو ملا مل کے ہم آئے پھر میں اپنی ساس کو پھر جو بھی میرے سسرال میں رشتہ دار ہیں ہم سب کو ملیں بہت خوش ہوئے وہ بھی اور ہم بھی بہت مزا آیا جیوں ہوتا ہے جیسے انسان برڑ بہت ہی بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہے اپنے آپ کو تو بس تھوڑا سا ہمیں نا کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے ہمارے نبی کا بھی حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ عزت کریں اور عزت کروائیں اور ملجل کر رہیں پھر اس کے بعد جو میں نے دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گی نا اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ ہم نے کیسے اپنے گھر کو جو ہنہاں مونٹین کرنا ہے اپنے شہر سے کتنی محبت کرنی ہے اور ان کے رشتوں سے کتنی محبت کرنی ہے اگر ہم ہم اگر عورتیں اپنے شہروں کے رشتوں سے محبت کریں گی نا تو سچی پوچھیں وہ اتنی عزت دیتے ہیں وہ اتنی محبت اتنی عزت کرتے ہیں نا میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے یہ دیکھیں یہ سرسوں کتنی پیاری لگری ہے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں اگر اپنے شہر کے رشتوں کو عزت دیتی ہوں نا تو وہ میرے رشتوں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اور اسے باڑھ کر مجھ سے اتنی رسپیکٹ میری کرتے ہیں اتنی محبت میرے ساتھ کرتے ہیں نا میں ایک منٹ کے لیے بھی یا ایک پال کے بھی یدہ نہیں ہو سکتی موسیقی موسیقی